بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس نائن کے سٹوڈنٹس آج ہم لوگ کمپیٹر سائنس میں یونٹ نمبر فائف کو سٹڈی کریں گے یونٹ نمبر فائف کا نام ہے کمپیٹر نیٹ ورکس تو سب سے پہلے ہم کمپیٹر نیٹ ورکس کو ڈیفائن کرتے ہیں کمپیٹر نیٹ ورکس بسیکلی جب کبھی بھی دو یا دو سے زیادہ کمپیٹرز یا ڈیوائسز آپ اس میں کنیکٹ ہو جائیں کسی میڈیم کے تروں میڈیم ہم لوگ پریویس شپر میں پڑھ چکے ہیں وہ ہمارے پاس گائیڈیڈ میڈیا بھی ہو سکتا ہے اور انگائیڈیڈ میڈیا بھی ہو سکتا ہے گائیڈیڈ میڈیا کا کیا مطلب ہے وہ میڈیم جس کے اندر ہم لوگ وائر استعمال کرتے ہیں اس کو ہم لوگ وائر میڈیم ہی بولتے ہیں یا فیریکل میڈیم ہی بولتے ہیں اور دوسرے میڈیم جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے وائلیس میڈیم اب اس کا مین فنکشن کیا ہے کمپیوٹر نیٹورک کا کمپیوٹر نیٹورک کا مین فنکشن یہ ہے کہ یہ ہمیں شیرنگ آف ریسورسز کروانے میں مدد دیتا ہے کمپیوٹر نیٹورک کلیکشن آف ملٹیپل کمپیوٹرز پرنٹرز سکینرز اور ادھر ڈیوائسز تو کمیونکیٹ اور شیئر انفارمیشن ہم لوگ مختلف قسم کی فائل شیئر کر سکتے ہیں اپلیکیشن شیئر کر سکتے ہیں نیٹورک کے اوپر ڈاکومنٹس وغیرے شیئر کر سکتے ہیں تو کمپیوٹر نیٹورک نے ورک پلیس انوائرمنٹ کے اوپر لوگوں کی زندگیوں کو بہت زیادہ آسان بنایا ہوئے اب کمپیوٹر نیٹورک کو ہم لکھ سمپلی اس طرح سے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کمپیوٹر نیٹورک اور سمپلی نیٹورک کمپیوٹرز اور دیوائسز انٹرکنیکٹڈ بائی کمیوکیشن چینلز اور یہ بسیکلی ہمیں فیسلیٹیٹ کرتا ہے کس عمل میں ریسورس شیئرنگ میں اور انفرمیشن شیئرنگ میں ریسورسز کا کیا مطلب ہے آپ کے کمپیوٹر کے ساتھ جو چیز اٹیچ ہے وہ اس کی ریسورس ہے چاہے وہ میموری ہے چاہے وہ فائلز ہیں چاہے پورڈرز ہیں چاہے وہ ریپورٹس ہیں یہ ان کو شیئر کرنے میں کمپیوٹر نیٹورکز کا بہت اہم رول ہے یوزیز آف نیٹورک کی طرف جس وقت ہم لوگ آئیں تو یوزیز آف نیٹورک میں سب سے پہلے جو ہے اس کا میم یوزی ہے وہ ہمیں پر ریسورس شیئرنگ ہے ریسورس شیئرنگ میں ہم لوگ مختلف قسم کے ہارڈ ویڈز وغیرہ کو شیئر کر سکتے ہیں فائدہ پہ لگا ہمارے پاس ایک نیٹورک ہے وہ نیٹورک صرف ایک کمرے میں ہے اور اس کمرے میں اگر ایک دس کمپیوٹر پڑے ہوئے تو ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں اس میں ایک کمپیوٹر کے ساتھ اگر ہم لوگ اس کو سرور بنا دیں اور اس کے ساتھ ایک پرنٹر اٹیش کر دیں تو وہ پرنٹر جو ہے وہ دس کے دس کمپیوٹر کے لیے پرنٹ آؤٹ نکال سکتا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ انویسمنٹ کاسٹ کو بچا سکتا ہے تو ریسورس شیرنگ میں اور کون کونسی ڈیوائیسز آ سکتے ہیں سکینر آ سکتا ہے فیکس مشین وغیرہ آ سکتی ہے یہ کس کے تھوہ کام کرتا ہے کمپیوٹر نیٹورک کے ہی تھوہ کام کرتا ہے دوسرے کمیونکیشن کمیونکیشن بیسیکلی کسے بولتے ہیں ایکچینج آف انفارمیشن کو کمیونکیشن بولتے ہیں مختلف آرگینائیشن جو ہیں وہ اپنے ڈیلی روٹین کے ورک کو کیا کرتے رہتے ہیں دوسرے آرگینائیشن کے ساتھ ایکچینج کر سکتے ہیں فارجان پر ایمیل ہو گئی ایمیل جو ہے سب سے ایزی اور سب سے سستہ ترین جو ہے کمیونکیشن کا حصہ ہے جو کہ ہم لوگ کس کے تھوہ کر سکتے ہیں کمیونکیشن کے تھوہ آپ لوگ ویڈس ایپ یوز کرتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس کمیونکیشن ہے تو وہ بھی نیٹورک کے تھوہ ہوتا ہے ڈیٹر شیئرنگ نام سے جاہر ہے ہم لوگ اپنے مختلف ڈیٹا کو ڈاکومنٹس کو ایکاؤنٹ کی انفارمیشن کو ریپورٹس کو شیئر کر سکتے ہیں دوسری آوٹس آرگینائیشنز میں بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہم لوگ کیا کریں جی اپنے ڈیٹا کو شیئر کر رہے ہیں اور سب سے آج کل جو یوز ہونے والا جو اس کا فیچر ہے مین وہ ہے ویڈیو کانفرنسنگ ویڈیو کانفرنسنگ میں بیسکلی استعمال ہوتا ہے لین میں بھی استعمال ہوتا ہے وین میں بھی استعمال ہوتا ہے مین میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ ہمیں پر ٹائپ آف نیٹورک ہیں لوکل ایریا نیٹورک میٹپولیٹن ایریا نیٹورک اور وائیڈ ایریا نیٹورک یہاں پہ بھی استعمال ہوتا ہے ویڈیو کانفرنسنگ نے کیا کرتے ہیں جی مختلف قسم کی کانفرنسز جو کہ کنڈکٹ ہوتی ہیں جس طریقے سے کورونا وائرس ہے تو زیادہ پبلک اکٹھی نہیں ہو سکتی تو وہ کیا کہتے ہیں جی ایک ویڈیو لنک سینڈ کر دیا جاتا ہے جس کے تھوڑ ایک ویڈیو کانفرنسنگ سیٹ اپ ہو جاتی ہے اور لوگ اس کے تھوڑ کمیونکیٹ کرتے ہیں اور جو اس کا جو ہمارے ٹیکس میں جس کا ادھر یوز ہے ایس انٹرنیٹ سرویس آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیٹ سرویس جو ہے وہ نیٹ وارک کے بغیر پوسیبل نہیں ہے ہم لوگ جس وقت اس کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو نیٹ ورک کے تھوڑ تو ہم لوگ تو انٹر ورڈ ہم لوگ اتمی انفرمیشن کو ایکسچینج کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہم ہمارے پاس جو ہے نیکس جو ٹاپک ہے جو نیٹا ٹانسمیشن موڈ 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 کا مطلب ہے ڈیریکشن آپ کی جو فلو آف انفرمیشن ہے وہ کس ڈیریکشن میں جاتی ہے مطلب در ٹانسمیشن موڈ ڈیریکشن آف ڈیریکشن آف ڈیٹا فلو بیٹوین ٹو لنک ڈیوائس آپ کا ڈیٹا ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پر ٹانسفر ہوتا ہے تو کس ڈیریکشن میں ٹانسفر ہوتا ہے اس کو موڈ بولتے ہیں یہ ہمارے پر تین قسم کے موڈ ہیں پہلا کہلاتے ہیں سمپلیکس موڈ دوسرے کہلاتے ہیں آف ڈوپلیکس موڈ اور تھرڈ کہلاتے ہیں فلڈوپلیکس موڈ اب سمپلیکس جو ہمارے پر ٹانسفر موڈ ہے اس میں ڈیٹا جو ہے وہ صرف فلو کرتا ہے only in one direction ڈیٹا فلو only in one direction ڈیٹا صرف ایک ڈیریکشن میں فلو ہو سکتا ہے sending device سے receiving device کی طرف اس میں receiver کو receiver جو ہے وہ اپنا response sender کو نہیں دیکھ سکتا اس کی جو best example ہے وہ ہمارے پاس television communication ہو سکتی ہے یا radio ٹانسفر موڈ ہو سکتی ہے دوسری جو ہمارے پر transmission ہے وہ ہمارے پاس کہلاتی ہے half duplex transmission half duplex transmission میں ہماری جو information ہے وہ sending اور receiving and دونوں کی طرف ہو سکتی ہے مگر دونوں simultaneously communication taken place نہیں ہوتی اس میں alternate manner پہ ہوتا ہے مطلب سب سے پہلے sender اپنا data send کر دے گا receiver کو receiver جس وقت لے لے گا پھر receiver اپنی acknowledgement جو ہے وہ send کرے گا sender کو تو اس میں ایک وقت میں ایک طرف سے information flow ہو سکتی ہے یا sender پہلے جو ہے sender send کرے گا data کو receiver receive کر لے گا جس وقت receiver data کو receive کر لیتا ہے پھر وہ again sender کو اپنی information send کر لیتا ہے and last is full duplex transmission but a full duplex transmission ہمارے پاس اس قسم کی transmission ہوتی ہے کہ جس میں data جو ہے وہ flow کر سکتا ہے board direction دونوں directions میں data جو ہے وہ flow کر سکتا ہے یہ آپ کا پاس سب سے fastest mode of communication ہے ہمارے پاس جو regular telephone ہو گئی آپ لوگ mobile phone پہ بات کرتے ہیں یہ ہمارے پاس full duplex transmission ہے دونوں بندے at a time ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آج کا lecture تھا